یہ تو ہم پہلے کہہ چکے کہ زاکر نائق جو ہے ظاہر ہے وہ کوئی اسلام کو کوئی فرقہ تھوڑی وہ تو ہوا کا دین ہے یعنی جیسا انسان کا نفس کہے ویسا دین اس کے آپ سارے لیکچر سن لیا کتنی آزادی اس کے ذہن میں وہ یا حضور علیہ السلام اطاعت و فرما برداری میں اس کا نظریہ کیا ترابی کے معامل میں نظریہ کیا ہے نماز کے بارے میں نظریہ کیا ہے یہ تو سارے لوگ لا دین ہیں ان سب سے یہ ہوا زاکر نائق اور وہ کیا نام جناب غاملی وغیرہ یہ سارے گمرہ فرقے کے لوگ ہیں ان سے بچا جائے صرف میں ایک آیت کوٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں اگر اسلام اتنی ہوتا نہ کہ صرف قرآن اور سنت اس کے علاوہ کچھ نہیں جیسے لوگ کہتے حالانکہ یہ نظریہ خود قرآن کے بھی خلاف اتی اللہ اتی الرسول وہ اولی الامر منکم اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اولی الامر منکم جو تمہیں صاحبِ امر ہیں تو صاحبِ امر کون ہے آل حضرت فاضلِ بریلوی سے سوال کیا گیا تو آپ کے ملفوزات میں یہ جواب آل حضرت نے فرمایا اس دور میں چونکہ امیر المومنین نہیں اسلامی بادشاہ نہیں اولی الامر سے مراد علماء حقانین ہیں کہ اللہ کی ساتھ کرو اس کے رسول کی کرو اولی الامر منکم جو تمہارے زمانے کے حقانی علماء ہیں ان کی اطاعت کرو اب قرآن کے آیت بھی سن لی فرما اہدین السراط المستقیم آل حضرت ترجمہ یہ کیا دکھا ہمیں سیدھا راستہ نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں الحمدللہ سیدھا راستہ عطا فرمایا ترجمہ یہ کیا چلا ہمیں سیدھا راستہ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تو نے سیدھا راستہ تو عطا فرما دیا اب اس میں ہمیشہ ہی عطا فرما ہمیشہ ہی سا راستے پر چلا اگر یہاں یہ ہوتا کہ وہ راستہ جو قرآن اور سنت کا وہ بھی حق ہے لیکن یہاں کیوں نہیں بیان ہے بلکہ کیا فرمایا سیرات اللذین انعمت علیہیم وہ راستہ جس پر تیرے انعامی آفتہ بندے ہیں اب دیکھئی آپ اب پوری سیریز بتا دیا اللہ تعالیٰ نے انعامی آفتہ بندے کون ہیں امام آزم ہے حضرت غوث آزم ہے حضرت سرکار نقش بن ہیں سکار سوہر ورد ہیں خاجہ غریب نواز ہیں داتا گنبر علی حجویری بھئی یہ کوئی انکار کر سکتا یہ انعامی آفتہ بندے نہیں اور سارے انعامی آفتہ بندوں کا مذہب دیکھی کیا ہے سب کا مذہب دیکھی داتا گنبر علی حجویری نے اپنی کتاب کشول ماجم بڑے ٹھوک بجا کر کے بیان کیا کہ میں حنفی ہوں حنفی مذہب پر نماز کرتا ہوں حنفی نظر خاجہ غریب نماز کون تھے حنفی تھے جتنے بڑے بڑے علماء گزریں حنفی تھے اور امام کے مقلد حضور غوث عاظم غیر مقلد نہیں حضور غوث عاظم امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے تو غیر مقلد تو ان میں کون نہیں کوئی بھی نہیں تھا تو اب کیا فرمایا کہ ان بندوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا اب ہم ایک مختص سوال کرتے ہیں ہے تو بہت چوبنے والا وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے مذہب ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ جس سرات اللہ دین انعامت علیہم ہم بھی اپنے انعامیافتہ بندوں پر عمل کرتے ہیں تو کوئی ایک سولہ صفحی کی کتاب کرامات اولیہ اپنی ذرا لا کے پیش کر دیں کہ آپ میں کتنے اولیہ گزر ہیں لائے ذرا کوئی سولہ صفحی کی کتاب ہی دکھا دیں جو آپ کے علماء کی کرامات اولیہ لکھی ہوئی ہو اور ہمارے اولیہ کی کتابیں تو آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے زندگی ختم ہو جائے گی کتابیں ختم نہیں کتنی کتابیں احمد ہوئے اللہ کے نیک بندوں سے متعلق اس لئے عالی حضرت نے اس کا ترجمہ بہت شاندار کیا فرما تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ راہ خدا ہے کیا سرات مستعم ہے کیا فرما تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے یہ راز جس کو معلوم ہو جائے وہ کبھی آدمی گمراہ نہیں ہوگا جو بزرگوں سے وابستہ رہے اور بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کرے یہ سارے گمراہ فرقین سے ہم کو بجانے لوگ کہتے ہیں اموماً ارے مولانا یار کی یاری سے کام یار کی کرنی سے کام ہم تو خالی سنتے ہیں تو کیا ہوا تو بھائی یہ جتنے بے دین بنے ہیں سن کے ہی بنے ہیں یہ ان کی صحبت میں تو بنے یا نہیں بنے ان کے پاس بیٹھیں ان کی گفتگو سنیں ان کے لیکچر سنیں ان کے درس سنیں تو اپنے مذہب سے برگشتہ ہوگا تو یہ کیسے بنے کوئی آسمان مرزا غلام حمد قادیانی آسمان سے امت کو لے کیا ہے مسٹر پرویز کے آسمان سے لے کر کیا یا اہل حدیث کے آسمان سے نازل ہو ہمارے آپ جیسے لوگ ان کی صحبت میں بیٹھے تو کیا ہوا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے مولانا روم نے فرمایا وہی حالہ ایسے لوگوں کا ہو گیا مولانا روم کہنتے مینڈک اور چوہے میں بڑی دوست تھی تو دونوں نے ایک مرتبے میٹنگ کی کہنے لے کہ بھئی چوہے نے کہ میں اوپر سے تمہیں آوات دیتا ہے تم ہوتی ہو پانی ملاقات ہی نہیں ہوتی اور مینڈک نے کہا کہ میں تمہارے بل کے اوپر چطر پھٹ کرتی ہوں اور تمہیں اندر تک آواز نہیں ہوتی تو ملاقات نہیں ہوتی ان کا کیا کرنا چاہیے چوہے نے کہا میں ایک دھاگہ لے کر کہا آتا ہوں یہ مولانا روم نے ہمیں سمجھانے کے لئے لکھا ہے کوئی پہلی کتاب کا لطیفہ نہیں چوہے نے کہا ایک دھاگہ لے کر آتا ہوں کہا اس دھاگے کو مینڈک سے کہا تم میری دم میں باندھو اور اس سے کہا تم میری ٹانگ میں باندھو اب جب تمہاری ضرورت ہو کہ میں تمہیں بل میں سے کھینچ لوں گا اور میری ضرورت تو تم پانی میں سے مجھے کھینچ لیں مولانا روم کہتے ہیں یہ دونوں مذاکرات کرے چوہا پھدک پھدک کر گفتگو کر رہا تو اوپر سے چیلنے دیکھو کوئی شکار اب چیلنے شکار تو کیا چوہے کا اب چیہوک لے کر جب اڑی تو مینڈک اس کے دم میں بندہ ہوا تھا تو نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے جن لوگوں نے دیکھا کہا کیا چیل مینڈک کا شکار کرتی ان کا نہیں شکار تو چیلنے چوہے کا کیا تھا اس کمبت کے دم میں مینڈک بندہ ہوا تھا اس لئے وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا خدا کے لئے اپنے آپ کو بچائیے اور کسی ایک طرف ہو کر ان کی گفتگو نہیں سنی جائے مثلا اعلیٰ حضر ملخوزات میں لے محمد ابن سیرین تعبیر اور تعبیر کا علم بہت زیادہ رکھتے تھے ہم نے گزشتہ نشستوں میں یہ کہا امام ابن سیرین کو ایک بیدین قاری نے کہا کہ مجھ سے آپ ایک رکو سن لیں فرما نہیں کہا چلی ایک دو آیتیں مجھ سے سن لیں قرآن مجید فرما نہیں میں تم سے نہیں سنوں گا کسی نے پوچھا حضرتو تو قرآن پڑھ رہا تو قرآن کی سننے میں کیا حرج ہے فرما میں اس کا قرآن سنتا اس کی آواز اس کی لحثے اگر متاثر ہوتا تو میرے دین کا کیا بنگا تو امام ابن سیرین نے تو بدمذت بیدین سے قرآن کی قرآن بھی نہیں سنے اس لئے ہم سب کو بچنا چاہیے یہ جو کہتا ہے یار کی یاری سے کام یار کی کرنی سے کیا کام نہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے اور کل قیامت میں سوال ہوگا یہ اور یہ حدیثوں میں مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے رب کریم فرمایا گا کہ تم نے کبھی میرے خاطر کسی سے محبت کی آج کا محبت کرتے ہیں نہ دولت کی پیسے کی اس کی محبت ہے نا آج کا آپ کسی سے محبت یہ کریں کہ یہ ہمارا سننی بھائی دیندار آدمی کسی سے محبت کریں یہ محبت کل قیامت میں کام آگیا اور کسی سے دشمن اس لئے کریں کہ آپ کو چہرہ اس کا پسند نہیں یا کچھ آپ کو اس نے نقصان پہنچا دیا دنیا بھی تو اس سے نہیں بلوایا کہ کسی سے محبت رکھو تو اللہ اس کے رسول کسی سے بغض رکھو تو اللہ اس کے رسول کے لیے قلب پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ اس کے رسول کی خاطر کسی سے محبت کی اگر محبت کی تو اس کی جزا ملے اور یہ بھی پوچھا جائے گا اللہ اس کے رسول کسی سے بغض رکھا تم نے یا نہیں یہ اپنے سینے سے لگایا تو اگر تم نے بغض نہیں رکھا تو کل اس کی بھی آپ کو باس پوریس ہوگی اس لئے ایسے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنے سے ایسے لوگ کے لیکچر سے تمام مسلمانوں کو پریز کرنا چاہئے